موسیقی 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 اعلان بھی کر دیا ہے غم کا اعلان بھی کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مرکزی حکومت اس معاملے میں کیا کٹی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مرکزی حکومت سوائے گجرات کے بہار کے اور ہاندرپلیٹ کے کسی اور ریاست کی مدد کے لیے آگے آنے سے گریز کر رہی ہے یہ میں نے کہہ رہا ہوں بلکہ اپولیشن لیڈر کہتے ہیں تو ایسے میں کیا کرلا میں جبکہ رہیر بی جے پی حکومت اور بی جے پی کو وہاں زبردست سے جھٹکے لگے تھے اور ایک ہی امید اور اس کا کامیاب ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ کیا بی جے پی اس معاملے میں کچھ ایک علاقی مدد کرتی ہے کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے جس کے لیے تمام ہندوستانیوں کو متحد ہو کر حکومتوں کو متحد ہو کر اور خاص طرح پر مرکزی حکومت کو ان کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے تو برحال یہ ایک واقعہ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بحریہ کے کم از کم تیس جو ووتا خور ہیں یا ماہر تیراک ہیں انہیں بھی علاقے میں تینات کر دیا گیا ہے لاشوں کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے زخمیوں کو بھی دھونڈا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض ایسے گاؤں بھی ہے جو سپے ہستی سے پوری طرح مچ چکے ہیں برحال ہمارے ساتھ سجدہ صاحب ہیں ہم چلتے ہیں سجدہ صاحب سے سجدہ صاحب وہاں سے جو اطلاع تارہی نہیں ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حلاکتوں کی تعداد ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے دیکھیں یقیناً بہت بڑا حدثہ ہے یہ اور آئینی شاہدین کا تو کہنا ہے کہ ہم نے ندی میں لاشیں تیرتے میں دیکھی ہیں وہ تو جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے لاشوں کو گنتے گنتے تھک جا رہے ہیں اوپر سے جو لاشیں آ رہی ہیں بھائے بھائے کے آ رہی ہیں اتنا خوفناک منظر ہم نے تو اپنے زندگی میں نہیں دیکھا آئینی شاہدین کا کہنا ہے ان کا کہنا ہے وہاں کے جو مطلب ایکی ڈیزارسٹر مینجرمنٹ کے جو حکام وہاں پہ موجود ہے ان کا ایک کہنا ہے کہ ندی اچانک دو حصوں میں بڑھ دی جو اوپر سے ندی آ رہی تھی تغیانی کی مطلب پانی ندی میں تغیانی آ گئی تھی تو تغیانی کے ساتھ پانی کے جو سہلابی پانی کو لے کے جو ندی آ رہی تھی وہ اچانک دو حصوں میں بڑھ گئی جس کا نتیجہ کیا ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک حصہ آبادی کی طرف مڑ گیا جس کے نتیجہ میں کیا ہوا کہ جو ڈھلان پہ جو بھر تھے جو مطلب ہے کہ آپ کے لب کا جو ہے جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پہ جو ہے چونکہ وہاں پہ فہاڑی سلسلے ہیں وہاں پہ جو ہے آبشار ہیں وہاں پہ ندیاں بھی ہیں اور وہاں جو ہے بہتی پرفضہ جو ہے وہ مقام ہے سمندر ساحل سمندر بھی ہے اور سمندر پہ آپ وادیوں کی طرف آتے ہیں تو ٹیلے نظر آتے ہیں تو مٹسی کے بڑے بڑے ٹیلے اونچھے نیچے ٹیلے نظر آتے ہیں ان ٹیلوں پہ مکانات بنے ہوئے ہیں اب ندی جب دو رخ اختیار کرے گی ندی دو حصوں میں بڑ جائے گی ایک ندی جو اپنے راستے پہ جا رہی ہے پھر جب سہلاب کا پانی بہت زیادہ ہو گیا تو ندی نے اچانک اپنا رخ بدل لیا مطلب ہے کہ ایک شاخ نکل گئی ندی کی خود با خود اپنے آپ اور اس شاخ نے جو سہلابی پانی کو جو ڈھکیلا ہے نیچے کی طرف تو سارے کے سارے جو ہے مکان بہتے چلے گئے اور مکانوں کے نیچے جو زمین تھی وہ تودک کسک نے کیا جاتے زمین بیڑ گئی تو یہ بہت بڑا حادثہ ہے خدرتی آفت ہے بہت بڑی خدرتی آفت ہے دیکھئے ہم تو ان لوگوں کے لئے دعائی کرتے ہیں ابھی تو دیکھئے آرسی کی جو ہے تعداد بتائی جاری ہے لوگوں کا کائنا ہے کہ سائنکڑوں لوگ جو ہے مٹی کے نیچے دبے ہیں لا پتہ ہیں بلکل لا پتہ ہیں مٹی کے نیچے دبے ہیں خدرتی آفت ہے یہ اور یقیناً آپ نے جیسا کہا کہ بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں کہ اللہ میں بہت تیز بارشیں ہوتی ہیں وہاں پہ بہت طوفانی بارشیں وہاں پہ ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں وہاں سہلاب تو آتے ہیں ندیوں میں آہ لیکن یہ جو لیڈنس لیڈنگ کا جو واقعہ پیش آیا ہے یہ واقعہ کہا جا رہا ہے کہ کیللا کی تاریخ میں ایک جو ہے پہتناک واقعہ ہے اور یہ جو ہے ایک ایسا حدثہ ہے جس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی سب آپ نے دیکھا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ماضی میں نظیر نہیں ہوتی تو ناظرین آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک سے پہلے جو سہلابی بارشنی تھی اور وہاں پر بہت زیادہ نقصان ہوا تھا وہ ایسا بھی ناظرین قرالہ کو خدرت میں غیر محمدی خدرتی حسن سے نوازہ ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ تفریحی ایک مرکت کی حیث سے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تجارت کو پرخ دیتے ہیں تعلیم پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور یہ ہی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر مسلمان بہت زیادہ خوشحال ہیں اور جہاں تک واینات کا توال ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ راہل گانڈی وہاں کی نمائندہ کی کرتے ہیں اور راہل گانڈی چاہتے ہیں کہ موڈی حکومت نے جو ایک گریشہ کا اعلان کیا ہے ماویزہ کا اعلان کیا ہے مائلوکن کے غلصہ کو دو لاکھ روپے ہیں اور اس رقم کو بڑھایا جانا چاہیے کیونکہ آپ اندازہ کہتے ہیں کہ پھل وقت تو چوریہ سی اپرات کے یعنی ہلاک ہونے کی طرح بھی جاری ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تعداد بہت زیادہ ہو سکتی ہے خاص طور پر جو بچے اور خواتین ہیں ان کی اکثریت محلوکن میں شامل ہے اور جو دخلیوں کی تعداد بتائی جاری ہے ایک تو سولہ اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اب یہ تمام ہندوستانیوں کا فرض بنتا ہے حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ ریاست کرلہ کی مدد کے لیے آگے آئیں اور وہاں خاص طور پر جو لاشوں کی تلاش کا کام جاری ہے اس میں مدد کرے برہا ناظرین نے یہ تو رہی خبر تیرا کرالا کی لیکن جہاں تک ہماری ریاست تلانگانہ کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ نہ صرف تلانگانہ بلکہ ساری ہندوستان میں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے وزیراعظم ناری مرمودی نے جو نعرہ لگایا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اس کے برقس کام ہونے لگا ہے مثال کی طور پر آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر بھی بیٹی محفوظ نہیں ہے اور اگر پڑھنے بھی جاتی ہے تو اس کی لیگوں پر ان بچوں کے ساتھ ان خواتین کے ساتھ مو کالا کرنے کہ ارضامات آئیت کی گئے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تمام ثبوت اور شواہد کے باوجود آہ بی جی پی جو قائدین تھے وہ بری دی ہو گئے انہیں کلیم چیٹ بھی دے دی گئی ہے برحال ہم آپ کو یہ چلتے ہیں تلانگانہ تلانگانہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو میں تمجھتا ہوں کہ بہت ہی دردناک ہے اور دردناک اس لیے ہیں اور برتناک اس لیے ہیں کہ چلتی بس میں ایک خانگی بس میں ایک خاتون مسافر کی استعمائی کی اسمت ریزی کا واقعہ پیش آیا ہے اس لیے میں کہا جاتا ہے کہ پولیس نے دونوں ڈرائیوروں کو ایک تو جو آنڈیٹی ڈرائیور تھا اور جو اسپیل ڈرائیور تھا آہ دونوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کی گرفتاری آہدر آباد میں عمل میں آئی اور تارنہ کا پولیس نے یہ کاربائی کی ہے تو اس طرح جو واقعات ہوتے ہیں چلتی ٹرین میں چلتی بس میں چلتی کاروں میں آہ جو اسمت ریزی کی واقعات پیش آ رہے ہیں وہ امن و آمان کی جو صورتحال ہے اس کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے جہاں تک خواتین کا توال ہے آپ کچھ دیکھئے حیدرباد پرکند بنیاد میں آہ جہاں پر ما شاء اللہ سے مسلمانوں کی اکثریت ہے یہاں آپ دیکھیں گے کہ سین بجے رات کو بھی ایک خاتون گاری چلاتے ہوئے جاتی ہے اور یہاں پر خواتین کے جس طرح احترام کیا جاتا ہے جہاں جس طرح خواتین یہاں محفوظ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی کسی اور ریاست میں اس طرح خواتین محفوظ نہیں ہے خود داراللکومت دیلی میں آپ دیکھ لیے کہ سات بجے کے بعد خواتین تو خواتین مرد بھی باہر نہیں نکل سکتے اور یہاں تک کہ اگر آپ پھڑکوں پر جاتے ہیں اور فون پر بات کرتے ہیں تو آپ سمجھئے کہ آپ کے فون کبھی بھی چھنا جا سکتا ہے یا یہ میں حال ہے اس پر کنٹرول پوری طرح بی جے پی حکومت کا ہے جبکہ مہاں اندری اربید کجریوال کی حکومت ہے تاہم لائن آدر کے معاملے میں وہ بے وزر بے بس ہو مجبور ہے اور ہمیشہ اس کے اندی قرآن ہے تو اب وہاں آپ اندازہ کیجئے کہ باسٹ سال کی خاتون تو بھی نہیں چھوڑا گیا اس کی بھی اسمت ریسی کی گئی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہو یا موزی ہو اور دہلی میں لائن آدر کی ناکامی کے لیے کس قدر ذمہ دار ہیں تو بہرحال تیلنگانہ میں جو واقعہ پیش آیا تو اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں یہ گاڑی نرمل سے پرکاشم جا رہی تھی اور اس دوران جو آن ڈی ٹی ڈی ڈیائیور تھا وہ تو گاڑی چلا رہا تھا جو اسٹیل ڈیائیور تھا اس نے خاتون کی اسمت ریزی کی اور پھر کہا جا رائے کہ ہیدر آباد پہنچ کر فرار ہو گیا پولیس نے اسے گرفتار کر لیا میڈیا ریپورز نے یہ بات بتائیے تاہم پولیس نے اس کی توسیق نہیں کی ہے تو سجد صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا صرف نعرے لگا کر آپ بچیوں کو بچا سکتے ہیں عورتوں کو بچا سکتے ہیں یہ بلکل دیکھیں یہ اگر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں یقیناً ہو رہے ہیں ہم جو کے مختلف قیاستوں میں اغبار بڑے پڑے ہیں آپ اغبار دیکھیں جرائم حادثات کے قالم آپ دیکھیں کہ اس طرح کے واقعات سے اغبار بڑے پڑے ہیں تو یقیناً جو ہے حکومتیں اگر سخت ہوں گی لائن آرڈر پہ حکومتوں کا اگر بہترین کنٹرول دوں گا اور جہاں میں اقدامات کی جائیں گے تو اس طرح کے واقعات پہ روپ لگائی جا سکتی ہے اور تلنگانہ میں اس طرح کا واقعہ ہونا یہ بہت ہی شرمناک بات ہے اور بہت ہی علمناک بات ہے ریاستی حکومت کو بھی جو ہے اس سلسلے میں آپ جو ہے پوری طریقے سے چوکس ہو جانا چاہیے ویسے آپ نے دیکھا کہ گوشتہ روز بھی اسمبلی میں جو ہے پولیس کے رویہ کا مسئلہ جو ہے اٹھایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ پولیس کو ہرائسمنٹ کرنے کے بجائے لوگوں کو اپنی ڈیوٹی بہت ہی جو ہے امانداری فرشنالتی کے ساتھ انجام دینی ہوگی اور جو واقعات ہو رہے ہیں جو کرائمز ہو رہے ہیں ان کرائمز کو روپنے کے لیے ایک جامعہ حکمتی عملی پولیس کو بنانی ہوگی اقینا یہ چاہے وہ تلنگانہ کی حکومت ہو چاہے وہ مرکزی سرکار ہو سبھی سرکاروں کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ دیکھئے آئین نے بھی ہر شخص کو ذمہ داری دی ہے کس بات کی ذمہ داری دی ہے کہ آئین نے ہر شخص کو زمانت دی ہے حفاظت کی زمانت دی ہے اس کے تحفظ کی آئین نے ہر شخص کو اس کے تحفظ کی ہر طریقے سے اس کی جسمانی تحفظ کی اس کے مالی تحفظ کی اور اور اس کے جو ہے کاروبار کے طے پس کی اور اس کے گھر کے طے پس کی ہر قسم کے طے پس کی وہ بنیادی حق قرار دیا ہے اس کی صحب کے طے پس کو بھی بنیادی حق قائن نے قرار دیا ہے اور اس کے جو ہے یقینی بنانے کے لیے پولیس کو جو ہے رکھا گیا ہے تو پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پوری جو ہے پرشناتی کا مظاہرہ کرے اور یقینی یہ واقعہ بہت دیل دہلا دینے آلا ہے اور پولیس کو کچھ ایسے سخت اقدامات کرنے ہوں گے کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں وزیر اللہ کو بھی چاہیے رحمد رڈی کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اپنا بیان دیں اور جو ہے بوان کریں یہ سکسس کروئی ہی کی جائے یہ بہت کون بسیم نظرین آپ کو باتاتے ہیں جہاں تک ملزم کتاوال ہے ملزم کی زلے خمزلے نے دور کے رشنا کی حصے سے اچھناک کی گئی ہے جو ہری رشنا ٹرائیویلز کے لیے کام کرتا تھا تو برحال اس طرح ہی تو واقعات ہیں بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ناپسندی دا واقعات ہیں اور معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہیں لیکن جہاں سے تلنگانہ کا سوال ہے ہم آپ کو بات آتے ہیں کہ تلنگانہ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو بی آرے سرکانی سمجھی ہے کانگریس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں لیکن آج جو باقعہ پیچھ آیا وہ بلکل برعکس ہے مثال کی طور پر آپ کو بتا دوں کہ گدوال کے جو بی آرے سرکنے سمجھی تھے جنہوں نے چار ہفتے قبل کانگریس میں شاملی تقسیار کی تھی چار ہفتے انہوں نے کانگریس میں شاملی تقسیار کرنے کے بعد کانگریس کے ساتھ رہے اور پھر آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اپسنی میں جو بی آرے سرکانی میں دفتر ہے وہاں پہنچ کر کے اپسنے ملاقعاتی اور بی آرے سرکانی میں شامل ہو گئے ہیں یعنی واپس ہو گئے ہیں تو اس طرح کی جو باقشات ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سیاست میں جو حالات پیدا ہوتے ہیں وہ کبھی ایکسا نہیں رہتے اب دیکھنا یہ ہے کہ گدوال کے جو بی آرے سرکنے سنڈی تھے جو کانگریس میں شامل ہو گئے تھے کرشنا مہند رڈی ان کا مقصد کانگریس میں شامل ہونے کا کیا تھا اور پھر دوبارہ واپس بی آرے سرکنے ہونے کا مقصد کیا ہے کیا کرشنا مہند رڈی کو ان کی مخاصر تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے یا جو چاہ رہے تھے وہ نہیں نہیں سکا جو وہ دوبارہ اپنی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں بہرحال آپ کو بتا دوں کہ کم از کم درس ارکان اسمبلی کانگریس میں شامل ہو چکے ہیں بی آرے سرکے اور اس کے علاوہ اسی تعداد میں ارکان خاندان ساتھ کانسل بھی کانگریس کا حصہ بن چکے ہیں اور اب یہ کہا جا رہا تھا کہ کم از کم شدی کیا سکتا ہی اسے بی آرے سرکان اسمبلی کانگریس میں شامل ہو جائیں گے تو پھر وہ کانی میں ان سے زیادے ہیں یہ نیراغ سے محقود رہیں گے سجد صاحب آپ نے دیکھا کہ کیسے طرح یعنی پولٹک میں کب کیا ہو جائے کہاں نہیں جا سکتا دیکھیں یہ کانگریس کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کو ڈسکریٹ کریں دیکھیں اخلاقیات بھی اپنے جگہ اہمیت رکھتے ہیں بی جے پی جو کر رہی ہے ہم نے دیکھا کہ دوہزار چودہ سلے کے آج تک بی جے پی نے یہ سیاست کھیلی ہے چاہے وہ کرناٹک ہو چاہے وہ مہاراستر ہو چاہے وہ ایم پی ہو چاہے وہ راجستان ہو چاہے وہ اور کوئی اور ریاست ہو بی جے پی نے مختلف ریاستوں میں اس طرح کے کھیل کھیلے ہیں لوگوں کو توڑنا ہے ملس کو توڑنا ان کی خریدنا ان کی جو ہے اپنے ساتھ شامل کرنا اور پھر حکومتیں گرانا یہ بی جے پی کا وطیرہ رہا ہے اور ان حرکتوں کے وجہ سے بی جے پی کی ایمیج آج دیرو ہو گئی ہے آج اختدار میں بھلے ہی بی جے پی اختدار میں رہے لیکن ملک کے عوام میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے آج لوگ جو ہے بی جے پی کو اب جو ہے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ جو ہے انخارت اور تنس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مودی وزیرادم تو ہیں لیکن عوام میں ان کی مقبولیت نہیں ہے آپ جو ہے کچھ بھی لاکھ دعوے کر لیں لیکن آپ جو ہے اگر اخلاقیات کو جو ہے آہ نہیں رکھیں گے آہ مقدم نہیں رکھیں گے اخلاقیات کو تو پھر جو ہے سیاست کی جو ہے کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی تو ہماری ریاست اور اس ریاست سرکار کو بھی چاہیے کہ کسی بھی خسم کا خدم اٹھانے سے پہلے کسی بھی خسم کی جو ہے آہ دیکھیں اگر کوئی ایمیل اے اپنے خوشی سے اپنے مرضی سے جو ہے پارٹی چینج کر رہا ہے تو وہ اپنی جگہ ہے لیکن کوئی کنڈیشنلی آتا ہے کوئی لالچ میں آتا ہے کوئی کسی جو ہے مقصد کے تحت آتا ہے تو حکومتوں کو اس طرح کے جو ہے آہ معاملات میں جو ہے حکومتوں کو سر دوائی اختیار کرنا ہوگا لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً دس ایمیل اے کانگریس میں جو شامل ہوئے ہیں لیکن کانگریس کے اندر کے حلقوں میں بھی اس معاملے پہ لے کر بیٹی رہے ہیں کانگریس کے لوگوں پہ کہنا ہے کہ آپ نے جو ہے اس ایریا کے ایمیل اے کو آپ نے جو ہے پارٹی میں شامل کر لیا مخالف پر ٹھیک ہے تو ہمارے جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان میں جو ہے ایک طریقے سے جو ہے ان کا جو ہے ان کا اندر کا مورال جو ہوتا ہے وہ جو ہے ہارٹ ہوگا ان کو جو ہے ایک مایوسی ہوگی تو پارٹیاں جب تک اپنے لوگوں کے ساتھ بفادار نہیں ہوتی حالات جو ہے بھائی پارٹی کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے ویسے جو ہے اب دیکھئے یہ کانگریس کو جو ہے یہ بات سمجھ نہیں ہوگی اور پھر یقینہ دیکھئے پارٹی آگے بھی مستحقم کب ہوگی جب وہ پوری جو ہے دیانتداری کے ساتھ کام کرے تو اب دیکھئے کہ ایمیلے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیمانگ کیا تھا وہ چاہتے تھے کہ ان کو ملیسٹی ملے وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کا دیمانگ تھا وہ پورا نہیں ہوا تو پھر وہ واپس چلے گئے تو اس طرح کے جو ہے واقعات ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے ایک ایمیز خراب ہونے کا جو ہے در لگا رہتا ہے تو موجودہ کانگریس پارٹی کو چاہیے کہ وہ جو ہے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ بہت ہی سمجھداری کے ساتھ اپنے خدم آگے بڑھائیں ویسے بھی جو ہے یہ ایساس میں کانگریس کو واضح اکثر کانگریس کو کسی کی سپورٹ کی دلوت میں ہی ہے تو ایسے میں کانگریس میں چاہیے کہ اندھا دھنگ لوگوں پارٹی میں سامت کرنے کے بجائے احکیات کا مضا ہے برحال نظر جہاں تک ایسیت کا سوالہ اطلقہ ہے کہ احکیات یہ لفظ وہ ہے اسرائیل وہ بھو چکا ہے اور اسرائیل کا اس حضر بہانت مظاہرہ کر رہا ہے جو تاریخ میں نہیں ہی جگہا نظر میں ہم آپ پہ جو چل کریں اسرائیل اور اسرائیل میں آپ دیکھیں گے کہ اسرائی مظاہر کا ایک راج میں سائم کر رکھا ہے اور آپ یہ سے جاتے ہیں کہ سات اککوبر جہا رہا تویج کو اسرائیل پر ایسی کی جن کا آگات ہو اور اس کے بعد سے اب تک بیانی سزا سزا سزاے پلسہینوں نے جانا ایک چھارت موسیقیا جبکہ نوے ہزار سزا سزاہیں پلسنی زخمی ہوئے ہیں لیکن یہاں سے اسرائیل کی درندگی کا سوال ہے آپ اس واقع سے اس کی درندگی کا اور اس کی خاصلت کا اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اہایاری اس کی ایاری اور اس کی مکاری کا اور اس کی شیطانی کا اور اس کی دجالی حرکتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح وہ یعنی دنیا کے امن کو لقصان پہنچا رہا ہے مثال کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کے ایک جیل میں ایک فلسطینی جو اہم فلسطینی خیدی ہیں جو اسرائیل کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں انہیں گرفتار کیا گیا اور ایک جیل میں رکھا گیا اور وہاں پر اس خیدی کے ساتھ ایک نہیں جو نہیں بلکہ اسرائیل سپورٹ کے دس ارکان نے اپنا مو کالا کیا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو اسرائیلی فلسط ہے انہیں ہمجین پرستی خطرنا خرط تک بڑھ گئی ہے یہاں سے کی پرستیشن جو ہے اور وہ اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے تو بہرحال اس درندگی کا ان لوگوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اسرائیلی خیدی کے ساتھ اپنا مو کالا کیا ایک نہیں بلکہ دس سپاہیوں نے اور اس کی حالت بری کر دی اسے زخمی کر دیا شدید زخمی کر دیا یہاں تک کہ وہ چلنے ترینے سے خاصر ہے اور آپ کو بتا دوں کہ شرمنات بات یہ ہے کہ اسرائیل کے جو ہرکا نیپالی میں تھے یعنی وہاں کے جو خانون ساز ہے اور جو رائٹ ونگ ناصر ہے وہ تو ان سپاہیوں کی اسرائیلی سپاہیوں کی تعداد میں باہر مکلائے ہیں اور اسے خانونی یا کام قرار دیا ہے کہا ہے کہ کوئی خبار نہیں ہے کوئی غیر خانونی کام نہیں ہے اب اندازہ کہتے ہیں اس طرح کی حرکتوں کو جو لوگ غیر خانونی نہیں کہتے تو اب اندازہ کہیے کہ ان کی ذہنی حالت کیا ہوگی وہ کس طرح تاثبہ اور جانداری کی بیماریوں میں مختیرہ ہوں گے تو بہرحال اس سنوے میں اسرائیلی فورس نے دنیا کو دکھانے کے لیے نو سپاہیوں کو جرسار کر لیا ہے اور ایک ہی تلاش جاری ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ اب اندازہ کی کہے کہ غزہ میں کئی ایسی اسرائیلی خواتین کے ساتھ اسرائیلی سپاہیوں میں مقالعہ کیا ان کی شوہروں کے سامنے ان کے بچوں کے سامنے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کی بھائیوں کے سامنے تو چاہ اس سے بڑھ کے شرمناک حرکت ہوگی اس علیہ میں ہر کیسے نہیں ہوگی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرمناک حرکتوں میں ملویس اسرائیل کی مضمت کرنے کی بجائے آپ دیکھیں گے کہ امریکہ میں کس طرح بن جامین میتن یاہو کا اس پہ خبال کیا گیا حالانکہ انہیں یہ بتا جینا چاہیے کہ تم انسانیت کے مجرم ہو انسانیت پر تم نے دون کیا ہے انسانیت کو شرمتار کیا ہے اور تمہاری بجے سے آلم یمن خطر میں پڑ گیا ہے صدی اللہ صاحب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح پلسطین کی حالت کر دی گئی ہے اور یہاں تک کہ کوئی سکول اب باقی نہیں رہا اس طرح کیا آلت ہیں وہاں پر آپ بلکل دیکھیں بہت زیادہ دردناک واقعات ہیں پلسطین میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی ساتھ آٹھ ماہ سے چل رہی ہے اور اس سارے لڑائی میں نفتان پلسطینیوں کا ہو رہا ہے غزہ شہر کو کھنڈر میں بدل دیا گیا ہے پورے شہری غزہ کے جو ہے آٹھ جنگلوں میں پناہ گوزن کیمپوں میں جنگے گزارنے کے لیے مجبور ہیں رفا کراسنگ کے پاس جو ہے لوگ بے یار و مدددار کھانے کے پینے کے پاس جو ہے تک کوئی مطلب چیز ماہسر نہیں ہے بھوکوں پاک پشی کا شکار ہیں لوگ پانی کی جو ہے سلط کا شکار ہے سینے کا پانی تک ان کو ذرکیاب نہیں ہے اور ان حالات میں اور اس جنگ کے دوران میں پہلے تو ان کے گھر توا کیے گئے سائکڑوں جو ہے بچوں سمید خواتین کو شہید کیا گیا اندھاثن بمبارک کی گئی بہترین انسانی جو ہے علمیہ اس کو کہا جا سکتا ہے آج کی تاریخ جبکہ اس کو جدید دنیا کہا جا رہا ہے اور ایک تہذیب یہ آفتہ دنیا کہا جا رہا ہے علمیہ یہ ہے افسوس کی بات یہ ہے علمیہ یہ ہے کہ نہ تو یورپ جو ہے اس پہ کچھ بولنے کو تیار ہے نہ امریکہ بلکہ امریکہ کا جنگی بیڑا وہاں پہ کھڑا ہے اور وہ آنکھیں دکھا رہا ہے کہ کوئی اسرائیل کو کچھ نہیں کہے گا اور اسرائیل کی شرپ پسندیاں مسلسل جا رہے ہیں مسلسل جا رہے ہیں آپ دیکھیں اب یہ نئی خبریں آ رہی ہیں ایک تو وہ مسلسل بمباری کر رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں عورتوں کو مار رہے ہیں اسپورتالوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اقوام متحدہ کے اسکولوں کو تک نہیں سکرہ جا رہا ہے اتنی بھیانک سباہی وہ مچا رہے ہیں اب تو عالمی جنگی جرائم کے عضالت میں بھی مجرم خرار دے دیا ہے نتنیہو کو اور اسرائیل کو عضالت کی کٹھرے میں لاکھنا کرنے کی بازابتہ قرارداد منظور کی گئی ہے لیکن اس کے بعد باوجود اسرائیل جو ہے اپنی ہردر میں سے اپنی شیطانی سے اپنی صفاقیت سے باز نہیں آتا جس کی تازہ مثال یہ ہے کہ جو قیدی بنائے گئے تھے جن فلسطینیوں کو شک کے بنیاد پر گرفتہ رکھا گیا تاکہ یہ حماس کے رکون ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ ظلم جیازتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ جو رہا ہے مردوں کے ساتھ اچھا 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 حال ہوگا تو خواتن کے ساتھ کیا ہوگا انسرائیلی فوج نے کھیر رکھا علاقہ اور وہاں پہ کس طرح کی حالات ہو رہے ہیں کوئی نہیں جانتا ہے ایک آدھ ایک آدھ کبر تو آ رہی ہے لیکن مجموعی اعتباد سے وہاں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے وہاں انسانیت کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے عالم اسلام کو بھی اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اقوام عالم کو بھی اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن افسوس کے آج بھی ان معاملات میں دیکھیں ہم اقوام متحدہ یا یورپ کو جو ہے سلسلے میں مدلہ بے کہ سلسلے میں ان کو جو ہے نام دینے کے بجائے ہم یہ دیکھیں کہ عالم اسلام کیا کرتے ہیں بلکل ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہم دیکھ رہے ہیں کیوں دیکھ رہے ہیں ہم اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہیں اب ہماری ہمیت کہاں گئی ہماری غیرت کہاں گئی ہمارا جو ہے ایمان کہاں گیا ہماری ایمان پوت کہاں گئی ہماری ایمان اتطاقت کہاں گئی یہ مسلسل سوال ہر مسلمان کے دل میں آ رہی ہے چاہے وہ انڈیا کا ہو چاہے وہ جو ہے عالم عرب کا ہو ہر مسلمان یہ سوال کر رہا ہے چاہے وہ ترکی کا ہو چاہے وہ شام کا ہو ہر مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ آخر عالم اسلام کی غیرت کہاں گئی عرب لیگ کیا کر رہا ہے تندیم اسلامی کانفرنس کیا کر رہی ہے یہ سوال اٹھ رہے ہیں اب کم اچھ کم اب تو ان تندیموں کو جاگ جانا چاہیے ورنہ پھر کیا ہوگا یہ کوئی نہیں بتا سکتا برہم دستان ہو چکے ہیں اور جاگران چاہیے آپ تو بات کر رہے ہیں لیکن کسی کو اچھا لگتا ہے کہ جاگران کی خورت نہیں ہے کوئی بیدار ہونا نہیں چاہتا اور کوئی کسی بھی طرح حمیت ایمانی یا قیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا نہیں چاہتا وقت ناظرین یہ بہت افسوس کی بات ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جب سے ایک جنگ کا آغاز ہوا ہے سات اکتبر دو ہوتا تیس سے ہم سب سے ہی یہی کہہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عالمی برادری کو خاص طرح جو عالم اسلام ہے اسے پورا اٹھنا چاہیے اٹھ کر اسرائیل کے خلاف آواز اٹھان چاہیے اور دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ اسرائیل کی درنجگی کی تمام سردوں کو عبور کر چکا ہے تو برہن ہم کو ایک اور خبر کی جانبی پر لیے چلتے ہیں اور سبر کے تعلق پیارس اولمپک سے ہے اور آپ کو بتاؤں دوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے ہندوستان کی جواب آبادی ہے ایک سو چالیس کروڑ آبادی ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک سو چالیس کروڑ آبادی کے اس ملک نے اولمپک کی تاریخ میں آج یہ تازہ ترین اولمپک کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ اولمپک کی تاریخ میں آج کی تاریخ تک سائنٹیز میڈلز حاصل کریں جس میں گول میڈل بھی شامل ہیں پرانس بھی ہیں سلور بھی شامل ہیں تو اب اندرہ کیجئے کہ سائنٹیز گول میڈلز ایک سو چالیس کروڑ آبادی رسنے والا ملک اولمپک کی تاریخ میں حاصل کرتا ہے تو برحال آپ جو اچھی خبر یہ آئی ہے کہ انڈیا کو ایک اور پرانس میڈل ملا ہے اور وہ پرانس میڈل ملا ہے مکسٹ ایونٹ کی میں رائیفل مقابلوں کے ایونٹ میں برانس میڈل ملا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس معاملے میں منو بھا کر جو ہے وہ بہت زیادہ خوشنصیب رہی ہیں انہوں نے کچھ دو دن پہلے بھی ایک میڈل حاصل کیا تھا آپ کی مطبع بھی انہوں نے اس مکسٹ ٹیم ایونٹ میں برانس میڈل حاصل کیا ہے اس طرح ہندوستان کو اب تکر دو برانس میڈل مل چکے ہیں جبکہ جہاں تک میڈل چالی کا سوال ہے تو جاپان چھ گول میڈل کے ساتھ سرے پریسے ہیں جبکہ پرانس کو پانچ چائنہ کو پانچ اور آسلیا کو پانچ گول میڈل سرے پریسے ہیں اور جہاں تک جاپان کا سوال ہے جاپان بارہ میڈل کے ساتھ سرے پریسے ہیں پرانس سولہ میڈل کے ساتھ سیکنڈ نمبر پر رہے ہیں اور چائنہ بارہ میڈل کے ساتھ پر یعنی تھرڈ پوزیشن پر ہے تو پرحال ناغرین یہ بہت اچھی بات ہے اور آپ کو یہی بتا دیں کہ جو مکس ایونٹ ہے اس میں منو بھاکر نے سرب جوت سنگ کے ساتھ برانس میڈل حاصل کیا ہے یہ ہندوستان کے لئے مسئلت کی بات ہے کہ منو بھاکر نے ایک خاتون نے ایک ہی علمپک میں دو میڈل حاصل کرنے کا ایک نیا رکھات خائم کیا ہے آج پورے ملک نے جشن کا ماحول ہے وزری آدم نے بھی مبارک بات دی ہے ان کے خود کے منو بھاکر کے کنمے میں جو ہے جشن کا ماحول ہے سرب جوت جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ جو ہے نیکس دبل میں انہوں نے جو ہے یہ میڈل حاصل کیا پہلے وہ ایک دن پہلے بھی وہ جو ہے سنگلز میں میڈل حاصل کھوٹ چکے ہیں شوٹنگ میں رائپل شوٹنگ کے جوبرے میں تو اچھے امید تو ہے ابھی کہا جا رہا ہے کہ پاس سے ایچے لوگ ہیں ہمارے کھلاڑی جو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور امید ہے انڈیا کو کہ گول میڈل بھی ہماری کھلے میں آگے رہے گا آپ آ سکتا ہے ابھی تو اچھا ہے انشاءاللہ جو ہے ہندوستان نام رکھتے ہیں بلکل آپ نے صحیح ہے بہرہل ناظرین ایجی کے ساتھ ہم اپنا پرگام خبر فیالے ستان کو پہنچاتے ہیں اپنے میزمان محمد ریاض احمد پروک اور میرے ساتھ اسے کے ساتھ جاتے اللہ اکرین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ